ہم لوگ میت میں پڑھ رہے ہیں انوپات سما انوپات ریشیو اور پروپوشن ریشیو اور پروپوشن کا ہم لوگوں نے پہلی کلاس دیکھ لی تھی جس میں ہم نے انوپات سما انوپات کے آپ کو کچھ بیسک کوئشن بتا دیئے تھے ہم لوگ آج اس سے آگے کوئشن ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور مہتفرک کوئشنوں کو سمجھیں گے تو چلیے پرارم کرتے ہیں آج ہی کلاس ہم امید کرتے ہیں کہ اگر آپ دوسری کلاس دیکھ رہے ہیں تو آپ نے پہلی کلاس دیکھ لی ہوگی اگر نہیں دیکھی ہے تو پہلی کلاس اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے تب اس کے بعد ہی دوسری کلاس دیکھیں گے تو آپ کو بدوت سمجھ میں آئے گا آپ سیدھے دوسری کلاس دیکھیں گے تو اگر پہلے نہیں پڑھے ہوں گے تو ہو سکتا تم کو تھوڑی بہت پرابلم ہو اس سے پہلے اگر آپ نے انوپات سما انوپات پڑھا ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے چلیے پرارم کرتے ہیں آج کا پہلا پرسنے دیکھیں آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے P اور Q کی I کا عنوپات 3 عنوپات 4 ہے تتھا ان کے وے کا عنوپات 2 عنوپات 3 ہے یادی ان میں سے پرتیک 6,000 روپے کی بچت کرتے ہیں تو P کی I کیا ہے دیکھیں I وے پر آدھاریت کوششن ہے ایک چیز پہلے آپ لوگ سمجھ لیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے وہ پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے جو I ہوتی ہے وہ وے اور بچت کے یوک کے برابر ہوتی اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ I جو ہوتی ہے یہ وے اور بچت دونوں کے برابر ہوتی جیسے مان لو کہ ہم نے 100 روپے خرچ کیا ہے اس کے بعد ابھی بھی ہمارے جیم میں 100 روپے بچے اس کا مطلب ہم نے 200 روپے کمائے ہوں گے تب ہی تو 100 روپے خرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس 100 روپے بچے ہیں تو جتنا خرچ ہے اور جتنا تم نے بچایا ہے دونوں کو جوڑو گے تو وہ I کے برابر ہوتا ہے دوسری بات یہ یاد رکھو یاد ہی آپ I میں سے وے گھٹائیں گے تو بچت ملے گی اور I میں سے بچت گھٹائیں گے تو وے ملے گا جیسے میں نے بتایا بھی آپ کو اگر میں نے 100 روپے خرچ کیا اور 100 بچائے اس کا مطلب ہم نے 200 کمائے ہیں اب اگر آپ کو ایسے بتا دے کہ ہم نے 200 کمائے ہیں اور 100 ہماری ابھی بھی جیب میں بچا اس کا مطلب میں نے خرچ کتنا کیا ہے تو 200 سے 100 گھٹا تو 200 بچائے گا یا یوں کہہ دو کہ 200 روپے کمائے تھا اور ہم نے 100 گھٹ کر دے تو بچا ہماری جیب میں کتنا بچا ہے تو اگر آپ وے اور بچت دونوں کو جوڑیں گے تو آئے کے برابر بنے گا اور اگر آئے سے آپ وے گھٹائیں گے تو بچت مل جائے گی اور اگر آپ آئے سے بچت گھٹائیں گے تو وے مل جائے گا بس تین ہی سبت بار بار آپ کے سامنے آئیں گے آئے وے اور بچت اور اسی پر آدھاریت کوشن ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے اور اسی پر آدھاریت آج کا پہلا پرشنہ آپ کے سامنے بورٹ پر لکھا ہے پی اور کیوں کی آئے کا انفاد 3 انفاد 4 ہے تتہ ان کے وے کا انفاد 2 انفاد 3 ہے ید ان میں سے پرتیک 600 روپے کی بچت کرتے ہیں تو پی کی آئے کیا ہے اس کو ایک بار پہلے ہم لوگ ڈیٹیل سے دیکھیں گے ایک سامن کے اگر لگانا ہوگا تو کیسے لگائیں گے پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ انفاد برابر کر کے کیسے لگا سکتے ہیں جو ہم نے پہلی کلاس میں سمجھا تھا کہ انفاد برابر کیسے کرتے ہیں دیکھیں پہلا ذریعہ کا تو یہ ہے پی اور کیوں کا جو انفاد ہے وہ تین انفاد چار کا انفاد ہے اگر آپ کو انفاد ہٹانا ہے تو آپ اس کو تین ایک اور اس کو چار ایک ساہتا فانے سے نہیں سکتے پی کی آئے تھری ایک اور کیوں کی آئے چار ایک مال لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو کیا کہا جارہا ان کے وے کا جو انفاد ہے وہ دو انفاد تین ہے ان کے جو وے کا انفاد ہے وہ کتنا ہے دو انفاد تین ہے اور پرتیک چھ ہزار روپے کی بچت کرتے ہیں اگر ہم لوگ ٹوٹل آئے میں تھی یعنی بچت گھٹا لے تو ان کے وے کا انفاد مل جائے گا یا ایسے سمجھ لو کہ اگر ہم لوگ لکھ لیں تین ایک اور بٹے میں لکھ لیں چار ایک اور یہ والی کیوں کی آئے اگر پی کی آئے کتنی ہے تین ایک سہے اور کیوں کی آئے چار ایک سہے اور یہ دونوں لوگ چھے چھے ہزار روپے بچاتے ہیں تو اگر آئے میں سے ہم نے چھے ہزار ان کے سے بھی گھٹا دیا اور چھے ہزار ان کے والے سے بھی گھٹا دیا ہے تو ان کے وے کا جو انفاد ملتا ہے وہ ملتا ہے دو انفاد تین یہ برابر میں لکھ لیا ہے کیونکہ ٹوٹل آئے میں سے جب ہم لوگوں نے ان کا کیا گھٹا دیا ہے بچت تو گھٹا دیا تو ہوئے بچے گا اور سیم دوسرے والے میں بھی ایسا ہوگا تو برابر میں دو انقوات تین لکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم لوگ کیا کریں گے ایکس کی بیلو نکال دیں گے اور اگر ہم لوگوں کو پی کی آئے بتا رہے تو پی کی آئے تھری ایکس ہے اور تھری ایکس میں لاکھے گوڑا کر دیں گے تو ہم کو پی کی آئے بتا چل جائے گی اگر آپ اس کو سول کریں گے تو تھری ایک گوڑا کرنا پڑے گا دوسرا کچھ طریقہ تو ہے نہیں گوڑا کریں گے دیکھو ہو جائے کہ تین طریقہ نو ایکس اور مائنس میں چھے دری کتا اٹھارہ ہجار برابر میں اس کو گوڑا کرو کتنا ہو جائے کہ چار دونی آٹھ ایکس اور برابر میں کتا چھے دونی بارہ چھے دونی کتنا بارہ ہجار تو نو ایکس مائنس اٹھارہ ہجار اور برابر میں ہے آٹھ ایکس مائنس بارہ ہجار نو ایکس یہ والا ایکس گھٹا تو ہو گیا آٹھے تو بچے کا کیوال ایکس اور اٹھارہ ہزار سے بارہ گھٹا دو گے تو بچے کتنا چھ ہزار یعنی ایکس کی ویلو تمہارے سامنے کتنی نکل گیا جائے گی چھ ہزار ایکس کی ویلو آپ کے سامنے چھ ہزار آگئی اور آپ سے پوچھا کیا گیا تھا پی کی آئے اور پی کی آئے کتنی ہیں پی کی آئے بتانی تھی آپ کو اور پی کی آئے آپ کو بتا ہے کتنی ہے تھیری ایک ہے تو تھیری لکھو اور ایکس کی ویلو کتنی نکالے اچھے ہزار تو اچھے ہزار کے اس میں گڑا کر تو اس کا مطلب ہے پی کی آئے پوچھے گے تو کتنا بتانا پڑے گا اٹھارہ ہزار روپے پی کی آئے آ جائے گی کی نہیں آ جائے گی پی کی آئے پوچھے گے تو اٹھارہ ہزار آئے گی اگر کیوں کہ پوچھے ہوتے تو چھے چھوکو چوبیس ہزار آئے ہوتا نا یہ تو طریقہ ہے اگر آپ ایک سمان کے لگاؤ گے تو ایسے لگانا پڑے گا اٹھارہ ہزار آ جائے لیکن اگر آپ ایک سمان کے لگائیں تو پھر کوششن تھوڑا بڑا ہو جائے گا گوڑا بھاگ زیادہ کرنا ہوگا تو انپاد اگر برابر کر کے لگاتے تو انپاد برابر کرنے والا کیا طریقہ ہے اس کو ضرور سمجھنا ہے آپ لوگوں کو اس والا تو لگ بک سبھی کو پتا ہی رہتا ہے دیکھو اس کو دھیانتے سمجھ دو بس دو آدمی ہیں ایک پی ہیں اور ایک کیو ہے نا دو آدمی ہیں ایک پی ہے اور ایک کیو ہے پی اور کیو ان کا جو آپ کو آئے کا انپاد پتا ہے وہ پہلے لکھ لو آپ ان کے جو آئے کا انپاد پتا ہے وہ پتا ہے تین انپاد چار اور ان کے جو وے کا انپاد پتا ہے آپ کو وہ پتا ہے کتنا دو انپاد تین اب دھیانتے سمجھو تم کو آئے اور وے کا انپاد اپات پتہ تین اپات چار اور دو اپات تین دونوں سیم امون بچاتے ہیں مہینے کے لاش میں کہہ دو کیونکہ مہینے کے لاش کا ہی انکم ہے اس میں تو مہینے کے لاش میں دونوں لوگ چھے چھے ہزار روپے بچاتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پی چھے ہزار بچا لے اور کیوں چار ہزار ہی بچا ہے یا آٹھ ہزار بچا لے الگ الگ بھی بچت کر سکتے لیکن اگر سیم امون بچا رہے ہیں مہینے کے لاش میں دونوں لوگ پی اور کیوں تو کیا کریں گے دونوں لوگ سیم اماؤنٹ بچا رہے ہیں تو ان دونوں کے بیچ کا ڈیفرنس آپ لوگ دیکھو جرہا ان دونوں کے بیچ کا ڈیفرنس کتنا ہے دو سے ہوا تین سے ہوا دو تو کتنے کا ڈیفرنس ایک اور چار سے ہوا ہے تین اس کا مطلب کتنا ڈیفرنس ایک دونوں لوگ اگر سیم اماؤنٹ بچا رہے ہیں تو ان کے بیچ کا ڈیفرنس سیم ہونا چاہیے اگر ماللو بائی چانت ان کے بیچ کے ڈیفرنس اگر تین اور دو اور چار اور تین کے بیچ کے ڈیفرنس سیم نہیں ہے تو اس انفات کو سیم کیسے کریں گے ہم یہ بھی آپ کو بتائے تھے پہلی کلاس میں اور ابھی آگے والے کوششن میں اگر نہیں برابر ہوگا تو بتا بھی دیں گے فیلال یہاں پہ برابر ہے دیکھو ان کی آئے تین انفات چار کے انفات میں تین کے انفات میں ہوا ہے اب دیکھو تین اور دو کے بیچ کے ڈیفرنس ایک اور چار اور تین کے بیچ کے ڈیفرنس ایک یہی جو بیچ کے ڈیفرنس ہے ایک یونٹ کا یہ درسار ہے کتنے کو اتنے کو ہی درسائے گا جتنا ان کی بچت ہے دونوں لوگوں کی سیم بچت ہے چھے چھے ہزار تو ایک یونٹ کی ویلو چھے ہزار کے برابر اور بتانا تب پی کی آئے اور پی کی آئے کتنا یونٹ ہے تین یونٹ ایک یونٹ کی ویلو چھے ہزار تو تین یونٹ کی ویلیو کتنا چھے ہزار بٹے میں ایک گڑے میں تین اور چھے تریک اٹھارہ آپ یہاں سے پی کی آئے بہت آسانی سے اٹھارہ ہزار نکال سکتے ہو تو یہ والا طریقہ آپ لوگوں کو جرور پتہ ہونا چاہیے ہماری حساب سے تو پی کی آئے تمہارے سامنے کتنی آگئی اٹھارہ ہزار ایسے کر سکتے تھے یہ کنڈیسن بھی بنے گی کہ ان کے بیچ کے ڈیفرنس سیم نہ ہو تو بتائیں گے آپ رکے رہیے بس ویڈیو میں اگر آپ چار سے تین کی بجا یہاں پانچ ہو جاتا الگ الگ ڈیفرنس ہوگا تو کیسے ہوگا یہ بھی بتائیں گے دونوں لوگ سیم امونٹ نہ بچا کے الگ الگ امونٹ بچا لیں وہ بھی بتائیں گے ٹھیک ہے دوترا پرشن دیکھتے ہیں ہم لوگ پھر کچھ باتیں آپ کی دھیرے دھیرے کلیئر ہوں گی دوترا پرشن آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے دو وقتیوں کی ماسک آئے ماسک آئے دو انوپاہت تین کے انوپاہت میں ہے دو انوپاہت تین کے انوپاہت میں ہے دو انوپاہت تین کے انوپاہت میں ہے تتھا ان کا وے تتھا ان کا وے پانچ انوپاہت نو کے انوپاہت میں ہے انوپاہت میں ہے یا دی ان میں سے پرتیک پرتماح یا دی ان میں سے پرتیک پرتماح چھ سو روپے کی بچت کرتے ہیں کی بچت کرتے ہیں کرتے ہیں تو آئے کیا ہے یہ بتانا ہے آپ کو دونوں لوگوں کی آئے بتانی ہے کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس پرشن کو آپ کیسے کریں گے اب ہم ایک سوالہ طریقہ آپ کو نہیں بتائیں گے سیدھا انپاد کیسے برابر کرتے ہیں وہ بتائیں گے دو وقتی ہیں یہ پہلا وقتی ہیں اور یہ دوسرا وقتی ہیں ان کی جو آئے کا انپاد دیا گیا ہے ان کی آئے کا انپاد بتایا گیا ہے دو انپاد تین کا انپاد ان کی جو آئے کا انپاد پتا ہے وہ دو انپاد تین کا انپاد پناہ ہے اور جو ان کے وے کا انپاد ہے وہ کتنا ہے پانچ انپاد نو اچھا آپ یہاں دھیان سے دیکھیں کہ دونوں لوگوں کی بچت اب کی بار بھی سیم ہے دونوں لوگ پرتیمہ کتنا 600 روپے کی بچت کرتے ہیں سیم بچت کر رہے ہیں ابھی کوئی دکت نہیں انفات برابر کر کے ہی لگ جائے گا اور بہت آفانی سے لگ جائے گا دیکھیں اب اب کی بار اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ان دونوں کی طرف اب کی بار ادھر 3 کا ڈیفرینس ہے یہاں پہ کتے کا ڈیفرینس ہے 3 کا ڈیفرینس ہے ادھر کتنے کا ڈیفرینس ہے دیکھوں 3 گھٹا لو کتنا 6,7,8,9 ادھر 6 کا ڈیفرینس ہے اب کی بار یہ ڈیفرینس آلاغ-الاغ ہو گیا کیونکہ ان دونوں کی بیچ کا ڈیفرینس 3 کا اور ادھر کتنا ہے کا 6,7,8,9 ادھر 6 کا ڈیفرینس اگر یہ ڈیفرینس سیم ہوتا تو ہم اسی ڈیفرینس کے برابر سیدھا 600 کر دیئے ہوتے ڈیفرینس سیم نہیں ہے تو ڈیفرینس سیم کریں گے اور یہ ہم نے بتایا آپ کو کیسے کرتے ہیں ایک بار آپ دوبارہ سمجھ لیں ڈیفرینس کیسے سیم کرتے ہیں ڈیفرینس سیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر والے کے ڈیفرینس سے نیچے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور نیچے والے کے ڈیفرینس سے اوپر کر لیں یعنی 3 اور 2 کے بیچ کا انتر جو 1 آئے گا اس سے نیچے گڑا کر لیں اور 9 اور 5 کا جو ڈیفرینس چار آئے گا اس سے گڑا اوپر کر لیں تو یہ انفاد بدل جائے گا اور بدل کے بنے گا کیا یہ انفاد بدل جائے گا دیکھو 4 دنی کتنا 8 انفاد 3 چو کتنا 12 اور 1 کا گڑا کریں گے تو ادھر 5 اور ادھر کریں گے تو کتنا 9 اب آپ دیکھیں ان دونوں کی بیچ کا ڈیفرینس کتنا 5 3 8 اور 9 10 11 12 3 دونوں طرف ڈیفرینس برابر ہو گیا جیسے ہی ڈیفرینس برابر ہوا ہمارا کام ہو گیا یعنی یہ جو 3 یونٹ برابر ہے وہ کتنے کے برابر 6 سو کے برابر 3 یونٹ یا 6 سو کے برابر ہے آپ کو ان کی آئے بتانی اس کا مطلب پہلے وقت ہے اور دوسرے وقت کی دونوں کی آئے بتانی ہے 3 یونٹ کی ویلو اگر 6 سو کے برابر تو 1 یونٹ کی ویلو کتنے کے برابر 200 کے برابر 1 یونٹ کی ویلو 200 کے برابر تو اگر پہلے وقت کی آئے جاننی ہے تو آٹھ سے گڑا کر دوں دوسرے وقت کی آئے جاننی ہے تو بارہ سے گڑا کر دوں تو پہلے کی اگر آپ کو آئے بتانی ہے تو آٹھ یونٹ کی ویلو نکال لو کہ ایک یونٹ کی ویلو دو سو روپے تو دو سو سے گڑا کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا سولہ سو روپے پہلے وقت کی آئے ہو جائے گی دوسرے وقت کیا ہو بتانی ہے دوسرے وقت کی کتنی یونٹ بارہ یونٹ تو بارہ دونہ کتنا چوبیس روپے اس کا مطلب پہلے وقت کی آئیت کتنی چوبیس روپے اور یہی ہمیں پرشنہ قائم صار ہو جائے کیونکہ ہم نے آئے پوچھی تھی تو پہلے وقت تھی اور دوسرے وقت کی دونوں کی نکالنی تھی تو پہلے وقت کی آئے گی چوبیس روپے اور دوسرے وقت کی آئے گی چوبیس روپے صحیح ہے پہلے سمجھ لیں ایک بار ایک دو وقت کی معاشق آئے ایک آنپات دو آنپات تین تھا تو ہم نے دو آنپات تین لکھ دیا ہے اور ان کے وے آنپات پانچ آنپات نو ہے یادی ان میں سے پرتیک پرتماع چھتو روپے کی بچت کرتے ہیں اچھا ہم اس بات کو دوبارہ پھر سے بتا رہے ہیں دونوں سیم ایمونٹ بچا رہے ہیں تب ایسا کر لوگے تب ہی ہوگا اگر الگ الگ ایمونٹ بچا رہے ہوں گے ایک چھتو روپے مہینے کی لاش میں بچا رہا ہوگا اور ایک بارہ تو یا ایک چار تو یا پانچ تو الگ 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 بچا رہا ہے تو پھر اس کا طریقہ بدلے گا اس کے آگے ہم وہی طریقہ آپ کو بتائیں گے جب دونوں کی بچت الگ الگ بچیں گے لیکن یادی دونوں سیم مونٹ بچا رہے ہیں تو ان کی بیٹھ کے ڈیفرنس سیم ہونا چاہیے اس سے پہلے والے پرست میں سیم تھا اس والے میں سیم نہیں ہے تو یہ ڈیفرنس سیم بنانے کا طریقہ کیا ہے اوپر والے ریشیو میں جو ڈیفرنس ہے اس کو نیچے گڑا کر دو جو نیچے والے ریشیو میں ڈیفرنس ہے اس سے اوپر گڑا کر دو جیسے دو اور تین کی بیچ کا ڈیفرنس ایک ہے تو یہاں ایک سے گڑا کر دیا نو اور پانچ کا ڈیفرنس چار اوپر چار سے کر دیا تو تمہیں سامنے ایک نئے انپاد بن کے تیار ہو جائے گا جو آٹھ انپاد بارہ اور پانچ انپاد نو کے انپاد میں ہوگا یہاں پر دیکھو آٹھ اور پانچ میں بھی تین کا ڈیفرنس بارہ اور نو بھی تین کا ڈیفرنس تو تین جو ڈیفرنس ہے وہ کتنے کے برابر ہیں جو دونوں لوگ سے امونٹ بچا رہے تھے یا خرچ کر رہے ہیں جو بھی ہو تو تین برابر چھتا ہوگے تو ایک یونٹ کے برابر دو سو پہلے وقت کی آئے ہو جاننی تو آٹھ دونے سولہ سو یہاں دیکھو لکھ دیا ہے اور بی کی ویلو جاننی سے تو بی کی ویلو کتنی بارہ یونٹ کی ویلو نکال لیے ہیں تو بارہ دونے چوبیس ہو تو پہلے وقت کی آئے سولہ سو روپے اور دوسرے وقت کی آئے چوبیس سو روپے آپ نکال لیے ہوں گے اگلا کوشن دیکھتے جس میں الگ الگ امونٹ بچا رہے ہوں گے دونوں لوگ اس کو ہم کیسے کریں گے دو کوشن ہم ایسے آپ کو بتائیں گے جو الگ الگ امونٹ بچا رہے ہوں گے اس والے دونوں پرسن میں سیم امونٹ بچا رہے تھے تو ہم نے کیسے کیا ہے چلیے بہت جلدی سے بتائیں گے اور سب سے اچھا طریقہ ہی بتائیں گے جو ہم کو اچھے میں آتا ہے باقی اس سے بھی اچھا کوئی بتا سکتا ہے جس کو آتا ہوگا دو وقتیوں کی آئے دو وقتیوں کی آئے کا انپات آئے کا انپات پانچ انپات تین ہے پانچ انپات تین ہے تثہ ان کے وے کا انپات تثہ ان کے وے کا انپات نو انپات پانچ ہے یدی وے کرمشا ہاں یدی وے کرمشا ہاں چھبیس سو روپے اور چھبیس سو روپے اور اٹھارہ سو روپے چھبیس سو روپے اور اٹھارہ سو روپے کی بچت کرتے ہیں بچت کرتے ہیں تو ان کی آئے کیا ہے تو ان کی آئے کیا ہے دونوں لوگوں کی آئے بتانی ہے اس پرسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اس والے پرسٹ میں انپات تو دونوں اسی طرح دیئے ہیں جیسے اس سے پہلے ہم نے دیئے تھے دو وے کیوں کی آئے کا انپات پانچ انپات تین ہے اور ان کے وے کا انپات نو انپات پانچ ہے یدی وے کرمشا ہاں انپات برابر کر کے وہ بتا دیئے ایک سوالہ طریقہ وہی پرانا ہے دونوں انپات مانو گھٹاؤ کے برابر میں انپات پانچ لکھو کہ تجھے گھڑا کر کے ایک تیویلو نکال کے دونوں کی آئے بتا دو گئے وہ ہم نہیں بتائیں گے یہاں پہ جو طریقہ سب سے جلدی ہو سکتا وہ بتائیں گے یعنی پہلا وقت تھی اور دوسرا وقت تھی ان کی جو آئے کا انپات آپ کو پتا ہے وہ کیا پتا ہے دیکھو ان کی آئے کا انپات پتا ہے پانچ انپات تین اس کو لکھ لو پہلے اور ان کے جو وے کا انپات پتا ہے ان کے وے کا انپات لکھ لو ان کے وے کا انپات کتنا ہے نو انپات پانچ اب دیکھو جو پہلے والے کہ اس کی بچت کتنی چھبیتو روپے تو چھبیتو روپے اس کے نیچے لکھ لو دوسرے والے کے جو بچت وہ کتنی اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار نیچے لکھ لو کی نہیں دیکھ رہا یہ بھی بتا دیں گے ٹھیک ہے تو ان کی آئے کا انپاد اوپر ہو گیا ہے اور وے کا انپاد نیچے لکھ دیا ہے اب دیکھو اگر یہ دونوں لوگ برابر سیم امونٹ بچا رہے ہوتے ہیں تو انپاد برابر کرتے ہیں سیم امونٹ نہیں بچا رہے ہیں تو یہ دو ٹو سمی کرنٹ بنا کے سال کرنے کا طریقہ کیا پانچ کو پانچ میں گڑا کر کے پچیت اوپر لکھ لو اور نو کا تین میں گڑا کر کے ستتہ اوپر لکھ لو اور ان دونوں گھٹا دو کتنا آئے گا دو آئے گا دو اوپر لکھ لو اس والے پانچ کے گڑا ادھر کر لو اور اس والے نو کا گڑا ادھر کر لو اور ادھر لاکے لکھ لو ادھر لکھو کہ دیکھو کتنا ہو جائے گا جیرو جیرو پانچاکہ تیت کری رہے آجائے گا تین اور پانچ دون mutta30 تیت تیرہ ہزار آجائے گا دبل زیرو ڈبل زیرو پانچ شکہ تیس اور پانچ دنی دستی دیرہ ادھر کر لیتے ہیں ڈبل جیرو نو اٹھے بہتر کی دو کئیری کتنا آ جائے گا ساتھ او نو اکر نم نو ساتھ سولہ انیس اٹھے کتنا ایک سو بان سٹ یہ سولہ ہجار دو سو ہو گئے ادھر تیرہ ہجار ہو گئے دونوں کو اپس میں گھٹا لوں دونوں کو اپس میں اگر گھٹا ہو گئے تجھے کتنا بچے گا ڈبل زیرو تو یہ بچے کیا ہی بچے گا اس کے بعد دو بچ جائے گا اور سے چھے میں سے تین جائے گا تھی تین بچ جائے گا اب یہ جو اوپر دو بچا ہے اور یہ بتیس سو اپس میں برابر ہے دو یونٹ کی ویلو کتنا لکھوا تیس سو لکھو تیس سو لکھو گئے ایک یونٹ کی ویلو کتنی بن جائے گئے دو اکر نم دو اور دو چھنگ بارہ ایک یونٹ کی ویلو آپ کے سامنے آگئے 600 روپے دونوں لوگوں کی آئے بتانی ہے تو پہلے ویکس کی آئے پانچ یونٹ ہے دوسرے والے کی تین یونٹ ہے تو پہلے والے ویکس کی آئے بتانی ہے تو آپ لکھیں گے پانچ اور ایک یونٹ کی ویلو سولہ سو ہے پانچ یونٹ کی ویلو جانی ہے تو سولہ کو گوڑا کر دیں گے سولہ پنچے کتنا اسی یعنی آٹھ ہزار ہو جائے گا سولہ پنچے اسی آٹھ ہزار روپے پہلے والے ویکس کی آئے دوسرے والے ویکس کی آئے بتانی ہے تو دوسرے والے کا انوپاد کتنا دوسرے والے کا انوپاد تین تو اگر آپ کے سامنے ایک یونٹ کی ویلیو سولہ سو تو تین یونٹ کی ویلیو کتنی سولہ دونہ بتیس سولہ تین انتالیس یعنی چارہ جار آٹھ سو روپے آپ کے سامنے بہت آسانی سے اس کوششن کو کیسے لگایا جا سکتا ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہے آپ ایک مان کے لگائیں گے تب بھی اس کا ایم سر یہی آئے گا آپ اس طرح کیسے لگائیں گے کوئی بھی سب ہی کرنگر اس طرح کا بند ہے جس میں دونوں لوگوں کی الگ الگ بچہ تھے یہ اسی طرح کا میت میں کوئی بھی کوششن بنے تو آپ ایسے کر سکتے ہو کبھی بھی غلط نہیں ہوگا پہلے بھی کیا ہے آٹھ ہزار آئے گے دوسرے والے کی آئے گے آئے گے آٹھالیس اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میت اس میں تھوڑا سا چینج کر کے دوبارہ بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرا کوششن سیم ایسی طرح کا بتاتے اور ٹائم کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ انپات یہی رہنے دیتے ہیں ان کی جو بچت ہے نا ان کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر اس کوششن کو لگاتے ہیں دیکھو کوششن دیتے ہیں بدل اور یہ تین نمبر کے بجائے ہو جائے گا چار نمبر ایمون تھوڑا ہم دیکھ کے لکھتے ہیں جتے کی گھڑا بھاگ دساملوں میں نہ جائے چار نمبر پرشن کر لیتے ہیں اور دیکھو ان کی بچت الگ الگ کر لیتے ہیں پہلی بار آپ کی بار یہ بچاتے ہیں تیرہ سو روپے اور یہ بچاتے ہیں نو سو روپے وہی کوششن ہے دیکھو بس ہم نے تھوڑا سا چینج کر دیا ڈیجٹ باقی طریقہ بالکل سیم رہے گا دو وقتیوں کی آئے کا انپات پانچ انپات تین ہے تتھا ان کے وے کا انپات نو انپات پانچ ہے یا دیوے کرمشا تیرہ سو روپے اور نو سو روپے کی بچت کرتے تو ان کی آئے کیا ہے اس سے پہلے چھبیس سو روپے اٹھارہ سو روپے کی بچت کرتے تو ہم نے کراس میں گڑا کر کے دیکھو کیسے کیا تھا اس والی ڈیجٹ کو رکھے دیکھتے ہیں اس میں جتنی چیزیں جرورت کی اتنی ہی رکھتے ہیں باقی دیتے ہیں مٹا اس کو دیتے ہیں مٹا دیکھو اتنا پھر سے سوال کر دیتے ہیں کوشن بن جائے کہ کم سامنے میں دوسرا ایک اور دیکھو آئے کا انپات پانچ انپات تین یہاں سے دیکھ کے لکھا تو اوپر وے کا انپات نو انپات پانچ لکھ لیا ان کی بچت اب کی بار الگ الگ ہو گئی تو بچت لکھ دیتے ہیں ان کی بچت تیرہ سو روپے اور ان کی بچت کتنی ہیں نو سو روپے اس کو ادھر گڑا کر دیں گے پانچ پچھے پچیس ہو جائے گا یہ نو تریس ستہائیس ہو جائے گا دونوں کو انتر دو کے برابر ات کا گڑا کر دیں گے تیرہ پچھے پیہ سٹ ہوتا ہے اور نو نوہ کتتہ ہوتا ہے ایک کیاسی ہوتا ہے ایک کیاسی تو پیہ سٹ سو ان دونوں کا ڈیفرنس دے لیں گے کتنا آ جائے گا پہلے تو ڈبا جیرو اتارنو اور پھر گیارہ میں سے پانچ چلا جائے کتنا بچے گا چھے اور یہاں کتنا بچا سات میں سے چھے چلا جائے گا بچے گا ایک سولہ سو آ جائے گا اب دو یونٹ کی ویلو سولہ سو کے برابر ہے اپکی بار دیکھو دو یونٹ کی ویلو سولہ سو کے برابر ایک یونٹ کی ویلو کتنا آٹھ سو کے برابر ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا کیونکہ وہی طریقہ حویل کو اس سے پانچ کے اتریا گڑا کر دیا تھا نو تریس ستہائیس دونوں کا انتر دو کے برابر اتر دونوں گڑا کریں گے تو ہو جائے گا پینسٹ سو اور اکیسی دونوں کا انتر سولہ سو تو دو یونٹ کی برابر سولہ سو کے برابر تو ایک یونٹ کی ویلو کتنی آٹھ سو سمجھ گئے ہیں ایک یونٹ کی ویلو یادی آٹھ سو ہو گئی ہے تو پہلے ویکس کی یادی آپ کو آئے جاننا ہے تو پہلے ویکس کی ہے پانچ یونٹ اور ایک یونٹ کی ویلو اب کی بار آٹھ سو روپے ہے تو آٹھ بن کتنا ہو جائے گا چالیس یعنی پہلے والے وقت کی کتنے انکم چار ہزار روپے اور دوسرے والے وقت کی انکم اگر آپ کو جاننے تو دوسرے والے وقت کی انکم ہے تین یونٹ اور ایک یونٹ کی ویلیو کتنا آٹھ سو روپے تو آٹھ سری کتنا ہو جائے گا چوبیس سو روپے تو آپ اب دھیان سے دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس طرح کی کوششن اگر الگ الگ امونٹ بچا رہے ہوں ان کو کیسے کریں گے سیم امونٹ والا دیکھا تانوپاد برابر کیا تھا اگر الگ الگ بچت کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کر لیں گے کبھی بھی آپ کے انسر غلط نہیں ہوگا آگے اور کوششن بھی اس طرح کے دیکھیں گے پھر ان چاروں کو بلکل دھیانتے دیکھیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پہلے والے دونوں کوششن میں دونوں لوگ سیم امونٹ بچا رہے تھے تیسرے اور چوتھے میں ہم نے دیکھا کہ الگ الگ امونٹ بچائیں گے تو کیسے کریں گے اور اس والے پرشن کا انسر ہے پہلے وقت کی انکم چار ہزار دوسرے وقت کی انکم کتنا چوبیس روپے تو چوتھا کوششن کا انسر آپ نوٹ کر لیں گے کتنا چار ہزار اور چوبیس ہو ٹھیک ہے دیکھئے آپ کے سامنے پانچوہ نمبر کوششن لکھا ہے یہ کوششن اسی طرح ہے سروعات کے چار کوششن کے بعد اگر کوششن کے ساتھ کوئی چھینڈ شانڈ ہوگی تو کوششن کی سرح سے چینج کیا جا سکتا ہے وہ کوششن ہم دیکھیں گے جیسے آپ کے سامنے پانچوہ نمبر کوششن لکھا ہے دیکھو ہے وہی کوششن بس لکھا تھوڑا عجیب طریقے سے ہے اے اور بی کی آئے کا انپات دو انپات ایک ہے وہے پانچ انپات تین کے انپات میں وے کرتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے اور چار انپات ایک کے انپات میں بچت کرتے ہیں بچت کا بھی انپات دے دیا ہے اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اے اور بی کی کل معاشق بچت پانچ ہزار روپے ہے تو بی کی معاشق آئے کیا ہے دیکھو کوششن میں کہاں تھے چینج آیا کوششن میں دو بکتی ہیں ایک کا نام اے ہے اور ایک کا نام بی ہے اور ان کی آئے کا انپات بھی آپ کو بتایا گیا ہے ان کی آئے کا انپات ہے دو انپات ایک اور ان کے وے کا بھی انپات آپ کو بتایا گیا ہے ان کے وے کا انپات کتنا ہے چار انپات ایک ہیں یہ دونوں چیز تو ہم کو بتائی ہی جا رہی تھی اسے پہلے بھی بتائی گئی تھی الگ کیا ہوا کہ ابھی تک تم کو بچت الگ الگ بتا دی جاتی تھی اے اتنا روپے بچا رہا ہے بی اتنا بچا رہا ہے یا پی اتنا بچا رہا ہے یا پہلا آدمی یا دوترا آدمی کر کے ان کی بچت بتا دی جاتی تھی چاہے وہ تیمہ مونٹ بچائیں یا الگ الگ مونٹ بچائیں اس والے میں بچت کا انفاد بتایا گیا چار انفاد ایک اور ٹوٹل بچت بتا دی گئی ہے کہ اے اور بی دونوں لوگ ملا کے بچاتے ہیں کتنا پانچ جاتی بھائی یا تو دونوں لوگ تیمہ مونٹ بچا رہے تھے یا الگ الگ بچا رہے تھے اب کی بار الگ الگ بچا رہے ہیں لیکن تم کو بتا کیا رہا ہے بچت کا انفاد بتا رہا ہے اور بچت کا یوگ بتا رہا ہے تو یوگ جو بتا ہے آپ کوئی انفاد میں بات لو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ اے اور بی کی بچت نکالنا چاہے تو آسانی سے بتا سکتے ہیں کیونکہ پانچ اجار روپے دونوں لوگ مل کے بچائے ہیں اور ان کی بچت کا جو انفاد ہے وہ چار انفاد ایک ہے تو اگر ایک ہی بچت نکالنا چاہے ہیں تو چار اوپر لکھیں اور پانچ نیچے لکھیں پانچ سے کارڈ دیں تو اس کا مطلب اے نے کتنا پیسہ بچایا ہے اے نے چارstones روپے بچایا ہے اور یا دونوں لوگوں نے مل کے پانچ ہزار روپے بچایا ہے جس میں سے اے نے اکیلے چار ہزار بچایا ہے تو بی نے سمپل سی بات ہے پانچ جار سے چار ہزار گھٹا جس کا مطلب بی نے ایک ہزار روپے بچایا ہوگا کوششن لگ گیا نہیں لگ جائے گا اب تو لگا ہی دو گے نا کیونکہ اب تو پتا چل گیا ہے نا کہ ایک اتنا بچا رہا ہے اے بچا رہا ہے چار ہزار روپے تو چار ہزار اس کے نیچے لکھ لو اور بی بچا رہا ہے ایک ہزار ایک ہزار اس کے نیچے لکھ لو پرانا والا طریقہ پھر سے لگا دو دو کا اس میں گڑا کر دو گے اوپر ادھر دو لکھ لو گے دونوں کے بیچ کا انتر دو لکھا رہنے دو اتوالے ایک کا گڑا ادھر کرو گے تو یہ چار ہزار رہ جائے گا اتوالے چار کا گڑا ادھر کرو گے تو یہ چار ہزار ہو جائے گا گلت نہیں ہو گیا گیا کہیں بھے اچھا ٹھیک ہے ایک انپاد گلت لکھا ہے اس کو صحیح کرو انپاد گلت کیا لکھ دیا ہے دیکھو انپاد جو ان کے وے کا انپاد ہے وہ پانچ انپاد تین ہے نا تو وے کا انپاد صحیح کرو وے کا نوپات لکھو پانچ نوپات تین پانچ نوپات تین تھا کیونکہ چار نوپات ایک تو ان کے بچت کا نوپات تھا نا تو تین دونی کتنا ہو جائے گا چھے ہو جائے گا اور پانچ اکرنا پانچ ہو جائے گا تو ان دونوں کے بیٹھ کے ڈیفرنس ایک ہو جائے گا اور تین چو کتنا ہو جائے گا ہو جائے گا بارہ ہزار روپے اور پانچ کدھر ہو جائے گا پانچ دار روپے بارہ ہزار پانچ جار کے ڈیفرنس کتنا ہو جائے گا پانچ چھ سات ایک یونٹ کی ویلو کتنے کے برابر سات ہجار کے برابر کیونکہ ان کے بیٹھ کے ڈیفرنس سات آ رہا تو ایک یونٹ کی ویلو یا جب کے سامنے سات ہجار روپے ہے اور آپ کو بچانا کیا ہے بی کی ماں سے کیا ہے بتانی ایک یونٹ کی ویلو سیدھا سیدھا سات ہجار پتہ ہی چل گئی اور بی کی آئے بھی کتنا یونٹ ایک یونٹ ہے تو سات ہجار اس کا صحیح امسر آ جائے گا بی کی آئے کتنی آ جائے گی بی کی آئے آئے گی سات ہجار روپے کیونکہ ایک یونٹ کی ویلو بتانی ہے اور ایک یونٹ کی ویلو تو آپ کو پتہ ہی ہے ایک جیک کتنی آئے گی سات ہجار آئے گی اگر آپ سے ایک ہی انکم پوچھے گئے ہوتی تو دو ایک یونٹ کی ویلو بتانی ہوتی ہے تو سات دونی چودہ ہجار کر لی ہوتے ہیں سمجھ گئے ہیں بات کو تو اس پرشن کا صحیح اتر کتنا ہے سات ہزار روپے ٹھیک ہے تو یہ پانچ نمبر پرشن ہے چھتا نمبر دیکھتے ہیں ہم دو گو اگلا دیکھیں گے چھتا نمبر کوششن کیا ہے لکھا ہوا ہے اے تتھا بی کی آئے کا انفات اور بی تتھا سی کی آئے کا انفات تین انفات دو ہے تد انفار یدی اے کی آئے کا تہائی بھاگ سی کی آئے کے چوتھائی بھاگ سے ایک ہزار روپے ادھیک ہے تو بی کی آئے کتنے روپے ہیں اب یہ کوششن کیسے کرو گے آپ دیکھو اے اور بی کی آئے کا انفات آپ کو بتا دیا گیا اے انفات جو بی کی آئے کا انفات ہے وہ بھی تین انفات دو ہے بی اور سی کی جو آئے کا انفات وہ بھی کتنا تین انفات دو ہے یہ ہم کیسے جان گئے ہیں ایک کو لکھا ہوا ہے کہ اے تثہ بی کی آئے کا انفات اور بی تثہ سی کی آئے کا انفات تین انفات دو ہے اس کا مطلب اے انفات بی اور بی انفات تھی دونوں تین انفات دو تین انفات دو ہیں اگر آپ کو اے انفات بی اور بی انفات سی کی وینوں پتا چل گئے تو کیا آپ اے انفات بی انفات سی نہیں نکال پاؤ گے یہ ہم نے تو آپ کو پہلی کلاس میں نکالنا اور پہلی کلاس کا پہلا ہی پرشنی یہی لکھا تھا جس میں انفاد ملانا آپ کو بتایا تھا کہ یادے آپ کو اے انفاد بی اور بی انفاد سی کی ویلو پتا ہے تو آپ اے انفاد بی انفاد سی کیسے نکالیں گے جتنے نہیں دیکھئے وہ اگر ایسے سمجھنا چاہے تو بی کی ویلو دیکھئے یہاں پر بھی دو ہے اور یہاں پر دیکھئے تین ہے اگر وہی والا بی دونوں جگہ ہے تو یہ دونوں جگہ سیم ہونا چاہیے تھا اگر سیم نہیں ہے تو سیم کرنا پڑے گا اور سیم کرنے کے طریقے کئی ہیں اگر آپ ایک طریقہ ایسے سمجھ لیں تو دیکھو اے بی کا انفاد لکھ دیتے ہیں کتنا پہلے تین انفاد دو لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد بی سی کا کیا لکھ دیتے ہیں پھرتے تین انفاد دو لکھ دیتے ہیں ان کے بیٹ میں جو جگہ خالی ہے اس جگہ پہ ان کے پڑوسی کو اٹھا کے بھر لو کیونکہ خالی جگہ پہ پڑوسی کا حق ہوتا ہے تو خالی جگہ پہ پڑوسی کا حق تھا تو ادھر تین آگے ادھر دو آگے ہیں اب اس کو گڑا کریں گے تو یہ ہو جائے گا نو اس کو گڑا کریں گے تو یہ ہو جائے گا چھے اور اس کا گڑا کریں گے تو ہو جائے گا چار جو یہی اس کا انفاد ہوگا اے انفاد بی انفاد سی برابر ہوگا نو انفاد چھے انفاد چار تو اے انفاد بی انفاد سی کی ویلو آپ جان گئے ہیں آگے کیا کہا گیا ہے دیکھو لکھا ہوا ہے یدی اے کی آئے کا تیہائی بھاگ اے کی آئے کا انفات پتہ چل گیا ہے نو تو آپ یہاں لکھیں نو اس کا تیہائی بھاگ کا مطلب ایک بٹے تین اے کی آئے کا تیہائی بھاگ اور اس کے بعد لکھا ہے سی کی آئے سی کی آئے کتنی چار سی کی آئے کا چوتھائی بھاگ یعنی ایک بٹے چار سے ایک ہزار عدی یعنی ان دونوں کی بیچ کا جو انتر ہے وہ کتنے کے برابر ہے ایک ہزار کے برابر ہے یہ چار تے چار کٹیں گے تو کیول بچے گا ایک اور اس تین سے کٹیں گے تین طریقہ کرنا ہو تو بچے گا تین تین مائنس ایک برابر ایک ہزار اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ دو یونیٹ کی ویلو آپ کے سامنے کتنی نکل کر آ رہی ہے ایک ہزار روپے یعنی دو یونیٹ کی ویلو ایک ہزار ہے تو ایک یونیٹ کی ویلو کتنا ہو جائے گی پانسو روپے ہو جائے گی ہو جائے گی ایک یونٹ کے ویلو یعنی پانسو روپے آپ کے سامنے آگئے اور ہم سے پوچھا کیا گیا تھا بی کی آئے بتا تو بی کی آئے کا انپاد کتنا ہے چھے اگر ایک یونٹ کے ویلو پانسو کے برابر تو بی کی آئے جاننے کے لیے آپ کو چھے یونٹ کے ویلو بتانی پڑے گی تو بی کی آئے برابر چھے یونٹ اور چھے یونٹ کی ویلو نکالنے کے لیے ایک یونٹ کے ویلو یعنی پانسو روپے ہے تو چھے یونٹ کی ویلو نکالنے کے لئے کہہ سے گڑا پانچ سو سے گڑا پانچ ہے کہ کتہ کر لیں گے تیس کر لیں گے اس کا مطلب ہے کہ جو کس کی آئے بتانی تھی بی کی آئے جو بتانی تھی اس کا صحیح اتر کتنا آ جائے گا تین ہزار آ جائے گا صحیح ہے دیکھیں سات نمبر کوشن آپ کے سامنے لکھا ہے اب انہی کوشن کے آگے کس طرح سے کوشن چیز کر کے پوچھا جا سکتا ہے وہیں ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں اے تتھا بی کی آئے پانچ انپات تین کے انپات میں ہیں اے بی اور سی کہوے آٹھ انپات پانچ انپات دو کے انپات میں ہیں یدی سی کہوے دو ہزار روپے تتھا بی کی بچت سات سو روپے ہے تو اے کی بچت بتانی ہے آپ کو کافی ادھر ادھر سا لگ رہا ہوگا آپ کو نا عجیب تو ہوج ہوج ہوگئے اس کوشن میں سمجھیں گے اس میں کیا ہوا ہے تین لوگ ہیں پہلے تو یہ کنفرم ہے اے ہیں بی ہیں اور سی ہیں ان میں سے آپ کو ان کے آئے کا انپات تو بتایا گیا لیکن کی والے اے کا اور بی کا بتایا گیا ہے جو کی کتنا ہے پانچ انپات دو اور جو ان کے بی کا انپات بتایا گیا ہے وہ تینوں لوگ کا بتا دیا گیا اور ان کے بی کا انپات کیا ہے 8 انپات 5 انپات 2 اتنا تو کوشن سے دیکھ کے لکھی لیں گے اب اس میں دیکھیں کیا چیز الگ ہیں A B اور C ان کی آئے کا انپات 5 انپات 2 پتہ C کی آئے کا انپات نہیں پتہ ہے اور ان کے وے کا انپات 8 انپات 5 انپات 3 پتہ 3وں لوگوں اس کے بعد کیا لکھا دیکھو 8 انپات 5 انپات 2 کے انپات میں ہے اس کے بعد لکھا ہے یادی C کا وے 2000 روپے یعنی C جو کھرچ کرتا وہ 2000 روپے کھرچ کرتا ہے اب اگر آپ دھیان سے دیکھئے C کا وے کا انپات تم کو پتہ ہے کتنا دو ہیں یعنی جو یہ دو یونٹ کی وے لو ہی یہ 2000 کے برابر ہے اور ایسا کیوں پتہ ہوا ہے ہم کو کیونکہ لکھا ہوا ہے کیونکہ جو C کا وے ہے وہ کتنا ہے 2000 روپے اور C کے وے کا انپات دو یونٹ ہے یعنی دو یونٹ کی وے لو یعنی 2000 ہے تو ایک یونٹ کی وے لو آپ بتائیں گے کتنا ایک ہزار روپے یاد ایک یونٹ کی وے لو ایک ہزار ہو گئی ہے وے والی یونٹ کی ہے آئے والی یونٹ کی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پانچ یونٹ کا مطلب ہے کہ ان کا وے پانچ جار رہا ہوگا اور ان کا وے کتنا رہا ہوگا آٹھ ہزار رہا ہوگا وہ گڑا کر دیں گے نیک ہزار کا تو B کا جو خرچ ہے وہ کتنا ہے پانچ ہزار روپے ہے اور جو A کا خرچ ہے وہ کتنا ہے آٹھ ہزار روپے یہاں سے اس والی یونٹ کو پتا کرنے کے بعد ہم کو دونوں لوگوں کے وے پتا چل گئے اس کے بعد ایک چیز اور بتائی گئی ہے کہ بی کی بچتا سات سو روپے یعنی بی بچاتا بھی ہے سات سو روپے تو سات سو روپے اس کے نیچے لکھ کے جوڑ دو جوڑ کیوں رہے ہیں کیونکہ جو یہ پانچ جار روپے ہیں یہ ان کا وے یعنی خرچہ ہے اس کے بعد بھی اس آدمی کے پاس سات سو روپے بچا ہوا ہے تو یعنی ہم پانچ ہزار اور سات جوڑ دیں جو پانچ جار سات سو بنے گا یہ کیا اس آدمی کے ٹوٹل آئے نہیں پتا چل جائے گی یہ جو پانچ ہزار روپے ہیں یہ ان کا خرچ ہے یہ وے ہے اور یہ جو ہے ان کی یہ کیا ہے بچت ہے دونوں کو جب جوڑیں گے تو کیا آئے نہیں پتا چل جائے گے اور آئے پتا چلی ہے تو یہ آئے ہے کت کی یہ آئے بی کی ہے اور ان کی آئے کا انپاہ دو پتا تھا یعنی ان کی آئے دو پتا تھا اس کا مطلب ہے کہ دو یونٹ کی ویلو اب کی بار ہمارے سامنے کتنی آگئی کیونکہ بی کی جو آئے تھے دو یونٹ تھی اور دو یونٹ کی ویلو آپ کو پتا چل گئی کتنی ستاون سو روپے تو ہم لوگ ایسا کرتے دو یونٹ کی ویلو پتا ہی چل گئی ستاون سو روپے تو پانچ یونٹ کی ویلو نکال دیتے کیونکہ آئے والی یونٹ کی ویلو پتا دو یونٹ کی ویلو یہ ستاون سو روپے تو پانچ یونٹ کی ویلیو کتنی ہو جائے گی تو آپ یہاں لکھیں گے ست آون سو بٹے میں دو اور گڑے میں پانچ اس کو سرل کر دیں گے دو سے کٹیں گے تو کتنی بار میں جائے گا دو دونہ چار اور دو اٹھ سولہ اور دو پنچے دس گلت تو نہیں ہو رہا ہے کہیں ہم کو لگ رہا کہیں گلت ہوئا ہے دیکھو جا رہا کہاں گلت ہیں پانچ جار سات سو ہو جائے گا اس کا یوگ اور یہ پانچ اچھا ہاں یہ پانچ انپاد تین کا انپاد تھا یہی تو غلط ہے دیکھو وہی تو سو ہوتا رہے ہیں کٹ کیوں نہیں رہا یہ پانچ انپاد کتنے کا ہے پانچ انپاد تین کا انپاد تھا تو اس کا مطلب یہ تین یونٹ کی ویلیو ہے یاد یہ تین یونٹ کی ویلیو ست آون سو روپے ہے تو پانچ یونٹ کی ویلیو یاد یہ آپ کو بتانی تھی تو آپ کیا کریں گے ست آون سو لکھیں گے اور بٹے میں لکھیں گے تین اور گڑا کریں گے اس کو پانچ سے اور تین سے کٹو گے تو تین اکر نم تین ہو جائے گا اور تین نمو ستتائیس انیس تو گڑے پندرہ انیس پنچے پنچان نبے اس کا مطلب یہ ہوا پنچان نبے یہ پانچ یونٹ کی ویلو اس کا مطلب جو ایک ہی آئے ہے وہ کتنی آگئی پنچان نبے سو اب بتائیے کوئی آدمی یعنی پنچان نبے سو روپے کماتا اور اس میں سے آٹھ ہزار روپے خرش کر دیتا ہے تو وہ کتنا روپے بچاتا ہوگا وہ پندرہ سو روپے بچاتا ہوگا اور کیا ہم سے یہی نئی پوچھا گیا تھا کہ اے کا کیا بچت کی وے اے کا وے کتنے روپے ہے بچت کتنے روپے ہے یہ یہاں پہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اے کی بچت کیا ہوگی تو اے کی بچت مچھی گئی تھی اے اگر پنچان نبے سو روپے کماتا ہے آٹھ سو روپے خرش کر دیتا ہے تو پندرہ سو روپے ہی بچائے گا تو اس پرشن کا صحیح تر کتنا آ جائے گا پندرہ سو آ جائے گا یہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے کیونکہ ویڈیو میں یہی خاصیت ہوتی ہے کہ دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ اس کوشن کو دیکھ سکتے ہو دیکھیں گے اگلے ٹائپ کے کوشن جو سکھے پہ ادھاریت کوشن ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے کیسے لگایا جا سکتا ہے کے سکھے کے روپ میں رکھے ہوئے ہیں جن کا انوپات دو انوپات تین انوپات چار کے انوپات میں ہے تو پچات پیسے والے سکھوں کی سنکھیا کتنی ہیں اس طرح کے کوشن آتے ہیں تو آپ ان کو کیسے کریں گے پہلے ہم آپ کو ایک کوشن بتاتے ہیں اس کے بعد دوسرے کوشن کو آپ لگانے کا پریاس کریں گے پہلے تو آپ لکھ دو کہ آپ کے پاس کتنے برائیٹی کی سکھے ہیں جیتے میرے پاس پہلی برائیٹی ہے کہ ہمارے پاس ایک روپے کے بھی سکھے ہیں میرے پاس دوسری برائیٹی یہ ہے کہ میرے پاس پچات پیسے کے بھی کچھ شکھے ہیں اور میری تیسری برائیٹی یہ ہے کہ میرے پاس پچیس پیسے کے بھی کچھ شکھے ہیں اور ان سکھوں کی سنکھیا کا جو انوپات آپ کو بتایا گیا ہے سکھوں کی سنکھیا کا انوپات بتایا گیا ہے دو انوپات تین انوپات چار کے انوپات اچھا آپ یاد رکھئے گا مولے کا انوپات اور سکھوں کی سنکھیا کے انوپات میں بہت بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو آپ ایسے سمجھئے کہ مولے اور سنکھیا میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے مالو آپ کے پاس پانچ کا سکھا ہے تو آپ کے پاس پانچ کا سکھا اگر کوئی کاؤنٹ کرے گا سکھا ایک نکلے گا لیکن آپ کے پاس روپے پانچ ہیں اگر کسی دوسرے عادی کے پاس ایک ایک روپے کے دو سکھے ہیں تو اس کے پاس سکھے تم سے زیادہ ہیں لیکن ان کی ویلو تمہاری ویلو سے کم ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک سکھا پانچ روپے کا ہے اور اس کے پاس جو دو سکھے ہیں دونوں ایک ایک روپے کے ہیں تو اس کے پاس روپے کیول دو ہیں سکھا دو ہیں کیونکہ ہر سکھا ایک ایک والا ہے اس کے پاس اور آپ کے پاس ایک ہی سکھا ہے جو پانچ روپے کا ہے تو آپ کے پاس سکھا تو اس سے کم ہے اس کے پاس دو سکھے ہیں آپ کے پاس ایک ہی سکھا ہے تو اس کے پاس سکھے زیادہ ہیں آپ کے پاس سکھے کم ہیں اگر مولی کا انوپاد دیکھیں گے تو آپ کے پاس سکھا ہے لیکن وہ پانچ روپے کے برابر ہے اس کے پاس دو سکھے ہیں وہ دو روپے کے برابر ہیں تو پانچ انوپاد دو کا انوپاد بنے گا تو سکھوں کی سنکھیا اور ان کے مولی کا انوپاد تھوڑا دھیان رکھئے گا اس والے پرشن میں تین برائیٹی کے سکھے ہیں ایک روپے کے ہیں پچاس پیسے کے ہیں پچیس پیسے کے ہیں اور ان کے سنکھیا کا انوپاد دو انوپاد تین انوپات پانچ کے انوپات میں ہیں تو ان کے مولے کا انوپات بہت آسانی سے بن سکتا ہے اور ان کے مولے کا انوپات بنے گا کیسے یہ جو دو انوپات تین انوپات چار کے انوپات میں ہیں اس مولے کو کیا کریں دیکھو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ایک روپے کہ آپ کے پاس یہ دو سکھیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دو روپے لیکن یہ آپ کے پاس پچاس پچاس پیسے کہ تین سکھیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ڈیڑھ روپے کیونکہ 50-50 پیسے کے 2 تکے ہونے کا مطلب 1 روپے ہے اور 3 تکے ہونے کا مطلب ہے کہ 1.5 روپے یعنی 1.5 جیرو ہے پچیس پچیس پیسے کے 4 تکے ہونے کا مطلب کہ تمہارے پاس 1 روپے یہ سب ہم نے روپے میں کنورٹ کر دیئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 2 روپے ہو گئے یہ 1.5 روپے ہو گئے اور یہ ہو گئے 1 روپے ان سب کو یادی جوڑو گے تو یہ ہمیشہ کس کے برابر ہوگا جو بیگ میں تمہارے ٹوٹل ایماؤن تھی اور تمہارے بیگ میں ٹوٹل ایماؤن کتنی تھی 180 روپے 180 تمہارے پاس ٹوٹل ایماؤن تھی تو ان کے مہلے کو جوڑ دو جارہ 2, 3, 4 اور 4.5 جیرو 4.5 جیرو آپ سے پوچھا کیا گئے تب 50 پیسے کی سکھوں کی سنکھیا بتانی ہے تو 50 پیسے کی سکھوں کی سنکھیا بتانی تو سکھوں کی سنکھیا کے انفعار سے اس میں گڑا گھرا دو یادی ایک روپے کی سکھوں کی سنکھیا پوچھے ہوتے تو دو سے گڑا کروا دیتے پچیت پیسے کی سکھوں کی سنکھیا پوچھے گئے ہوتی تو چار سے گڑا کروا دیتے اور یہ برابر میں اس لیے رکھیں کیونکہ بیگ میں ٹوٹل ایماؤن کتنی ہے 180 روپے ہے اور اس کی سکھوں کی سنکھیا کا انفعار پتا تھا تو ہم نے ان کے مولے کا انفعار بنائے اور ان کا یوگ برابر کر دیا یعنی چار دسمنوں پانچ جیرو کی ویلو کتنے کے برابر 180 کے برابر اور ان کو پچاس پیسوں کی سکھوں کی سنکھیا جاننی ہوتی تو تین سے گڑا کریں گے ایک روپے کی سکھوں کی سنکھیا جاننی ہوتی تو دو سے گڑا کرتے پچیت پیسوں کی سکھوں کی سنکھیا جاننی ہوتی تو چار سے گڑا کرتے صحیح ہے تو ہم لوگ یہاں گڑا کریں گے کتنے سے تین سے ابھی یہاں سے دسمنوں ہٹائیں گے تو اوپر ڈبل 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 � سنکھا کتنی آئے گی ایک سو بیس نئی سمجھ میں ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں دیکھیں پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کے پیسے ہیں اور تین بریٹی کون کون تھی ایک روپے کا پچاس پیسے کا اور پچیس پیسے کے سکھے ایک باکس میں بھرے ہوئے ٹوٹل اگر اس کی ویلو سمجھے جو باکس میں بھرا ہوا ہے تو ٹوٹل بیگ میں پیسہ کتنا ایک سو اسی روپے ہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سو اسی سکھے ہوں گے بھائی ایک ایک روپے والے ہوں گے تب نہ ایک سو اسی روپے ہوں گے پچاس پیسے کی بھی ہیں اس میں پچیس پیسے کے ہیں تو ایک سو اسی سکھے تو نہیں ہوں گے زیادہ بھی ہوں گے تو ایک روپے پچاس پیسے اور پچیس پیسے کی سکھوں کی سنکھیا کانوپات پتا تھا دو انوپات تین انوپات چار تو ہم نے ان کے مولی کانوپات بتایا اور مولیکان روپات کیسے بنے گا ایک ایک روپ ہے کہ یہاں آپ کے پاس دو سکھے تو دو روپے ہیں یہاں اگر آپ کے پاس پچاس پچاس پیسے کے تیس سکھے تو آپ کے پاس جیڑ روپے ہیں یہاں آپ کے پاس پچیس پچیس پیسے کے چار سکھے تو آپ کے پاس ایک روپے ہیں ان سب کو جوڑیں گے دو دو تین ایک چار دسم نو پانچ ہے جو چار دسم نو پانچ ہے وہ ایک سو اسٹی کے برابر ہے کیونکہ ٹوٹل بیگ میں ایک سو اسٹی روپے ہیں ایک سو اسٹی اوپر لکھیں اور چار دسمنوں پانچ نیچے لکھیں اب ہم سے پچاس پیتوں کی سکھوں کی سنکھیاں لاش میں پوچھی گئی تھی دیکھو یہ لکھاؤں نا پچاس پیتے والی سکھوں کی سنکھیاں بتاؤ تو پچاس پیتے والی سکھوں کی سنکھیاں پوچھیں تو پچاس پیتے والی سکھوں کی انوپا سے گڑا کر دو یا ایک روپے والی سکھوں کی سنکھیاں پوچھیں تو دو سے گڑا کر دیتے اور اگر پچیس پیسے والے سکھوں کی سنکھیں پوچھتے تو چار سے گوڑا کر دیتے پھیلا لندے پچاس پیسوں کی سنکھوں کی سنکھیں پوچھی گئی تھی تو ہم نے یہاں تین سے گوڑا کر دیا اس کو شرول کیا تو ایک سو بیس آیا اس کا مطلب پچاس پیسے والے سکھوں کی سنکھیں کتنی ہیں بیگ میں ایک سو بیس اگلا پرشن دیکھئے گا بلکل سیم ہے اسی طرح کا اس کو لگانے کا پریاس کریے گا یا دی ایک باکس میں ایک روپے کامہ پچاس پیسے تتہ پچیس پیسے کی سکھوں کا انوپات آٹھ انوپات پانچ انوپات تین کے انوپات میں ہے یا دی باکس میں کل دھنداتی ایک سو بارہ دسامنو پانچ جیرو ہے تو پچاس پیسے والے سکھوں کی سنکھیا کتنی ہوگی سیم کوششن ہے کیسے لگے گا دیکھیں کتنے برائیٹی کی سکھیں پہلی برائیٹی ہمارے پاس ایک روپے کی دوسری برائیٹی ہمارے پاس پچاس پیسے کی تیسری برائیٹی ہمارے پاس پچیس پیسے کی ان کے جو سکھوں کی سنکھیا کا انوپات وہ ہمارے پاس ہے آٹھ انوپات پانچ انوپات تین کے انوپات میں اور ان کے ملی کی ویلو بنا دیتے ہیں ملی کا انوپات بنا دیتے ہیں دیکھو ٹوٹل پیسہ ہمارے پاس کتنا ہے ایک سو بارہ دسامنو پانچ جیرو اس کو بلیک سے لگ لیتے ہیں ٹوٹل جو ہمارے پاس باکس میں اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے 112.50 ہم کو پچاس پیسے والے سکھوں کی سنکھیا بتانی ہے پچاس پیسے والے سکھوں کی سنکھیا بلکل ویسا ہی کوششن ہے اگر آپ کے پاس ایک ایک روپے کے آٹھ سکھے تو اس کا مطلب آپ کے پاس آٹھ روپے ہے تو آٹھ روپے لگ دو پچاس پچاس پیسے کے پاس سکھے ہونے کا مطلب کہ آپ کے پاس دھائی روپے ہیں اتنا تو سمجھ ہی لیتے ہوں گے نا آپ لو کہ پچاس پچاس پیسے کے یادی آپ کے پاس پانچ سکھے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس دھائی روپے یعنی دو دھائی روپے ہیں اور یادی آپ کے سامنے پچیس پچیس پیسے کے تین سکھے جس کا مطلب آپ کے پاس 0.75 روپے ہیں یا کہہ دو کہ پچھتر پیسے ہیں 0.75 ایسے ہوا کیونکہ پچیس سے ہی پچھتر پیسے ہوں گے ہم کو روپے میں کنورٹ کرنا ہے کیونکہ مطلب سب جوڑیں گے کیونکہ یہ روپے میں مانٹ پتا ہے تو پچھتر پیسے کو روپے میں کنورٹ کرنے کے لیے کریں گے پچھتر بٹے سو تو یہ ہو جائے گا 0.75 اسی طریقے سے یہ بھی ہو جائے گا 2.50 تو ہمارے پاس ان کے مولے کانو پاتھ آ گیا ان سب کو جوڑ لو دیکھو آٹھ دو دس دس تو یہ ہو جائے گا اور پچاس حصے نکال لوگے تو ہو جائے گا 11.25 ان سب کا یوگ ہوگا 11.25 اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے تو ہم لکھے دے رہے ہیں ان سب کا جوڑ کتنا ہو جائے کہ 11.25 تو 11.25 اس کے برابر اس کے نیچے لکھ تو 11.25 اور آپ کو پچاس پیسے کی سکھوں کی سنکھیاں بتا رہی تو پچاس پیسے والی سکھوں کی سنکھیاں کانو پاتھ پانچ یعنی ایک روپے کی سکھوں کی سنکھیاں پوچھے ہوتے تو آٹھ سے گڑا کرتے ہیں اور 25 پیسے والی سکھوں کی سنکھیاں پوچھے ہوتے تو 3 سے گڑا کرتے ہیں پھلال ہم سے پچاس پیسے کی سکھوں کی سنکھیاں پوچھے گئے تو پانچ سے گڑا کریں گے دو انگ پہ دست ہم لو اس میں بھی ہے دو انگ پہ دست ہم لو اس پہ بھی اس سے کار دیں گے 11.25 سے 11.25 برا کٹ جائے گا اوپر ہو جائے گا 10 اور دوست کو پانچ سے گڑا کر دیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا پچاس اس کا مطلب ہے پچاس پیسے والے پیسوں کی سکھوں کی سنکھیاں کتنی ہیں پچاس ہیں صحیح ہے سمجھ گئے ہوں گے نہیں سمجھ پہا ہے تو دوبارہ ویڈیو کو پھرتے دیکھ لے دیکھیں گے اگلا کوشن آپ کے سامنے لکھا ہے ایک باکش میں ایک روپے کاما پچاس پیسے اور پچیس پیسے کے دو سو اکتی سکھیں ہیں گوھر کریے گا اس سے پہلے والے دونوں کوشن میں اور اس والے کوشن میں ڈیفرینڈ ہے ڈیفرینڈ کیا ہے ابھی تک آپ کو مولے بتایا جاتا تھا کہ ڈیبے میں اتنے پیسے رکھیں آپ کی بار آپ کو بتایا گیا ڈیبے میں اتنے سکھے رکھیں سکھے رکھے ہونے اور پیسے رکھے ہونے میں فرق ہے یہ فرق ہم نے پہلے ہی سمجھایا ہے اب دیکھو پہلے برائیٹی تو آپ کو پہلے لکھنی ہی لکھنی ہے ایک روپے پچاس پیسے اور پچیس پیسے اس کے بعد ابھی تک ہم لوگ یہاں بار بار سنکھیا لکھ رہے تھے اب کی بار مولی لکھ رہے ہیں کیونکہ ہم کو جو انپاد پتا ہے ان کے مولیوں کا انپاد پتا ہے دیکھیں آٹھ انپاد چار انپاد تین مولیوں کا انپاد پتا ہے آٹھ انپاد چار انپاد تین اب ان کے سنکھیا کا انپاد بتانا ہے کیونکہ جو ہمارے پاس ڈیبے میں سکھے رکھے ہیں تو اب کی بار ہم کو سکھوں کی سنکھا پتا ہے نہ کہ یہ پتا ہے کہ کتنے روپے رکھے ہیں تو دو سو اسی لکھ دیں گے ہم یہاں پہ اب اس والے کوششن کو آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے دیکھو سمجھنا کیا ہے ابھی تک آپ کو یہ پتا رہتا تھا کہ ہمارے پاس کتنے برائیٹی کے سکھے ہیں ایک روپے پچاس پیسے پچیس پیسے ایک روپے پچاس پیسے دس پیسے بھی ہو سکتے تھے ایک روپے دو روپے پانچ روپے بھی سکھے ہو سکتے تھے لیکن ہمیشہ زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں ایک روپے پچاس پیسے پچیس پیسے اور دس پیسے کے کیونکہ ایک روپے پانچ روپے والے بہت اجلی بن جاتے ہیں اب دیکھو ابھی تک آپ کو ان کی سکھوں کی سنکھیا کانپات پتا رہتا تھا جیسے آپ کو یہ پتا رہتا تھا کہ ایک ایک روپے کے آٹھ سکھے تو آٹھ روپے بنے ہوں گے اب کی بار آپ کو مولے پتا ہے مولے کا مطلب یادی آپ کے پاس آٹھ روپے ہیں اور آٹھوں سکھے ایک ایک روپے کے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس آٹھ روپے ہیں یادی آپ کے پاس چار روپے ہیں اور ہر سکھا پچاس 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 پیسے کے اس کا مطلب آپ کے پاس کتنے سکھے ہوں گے آٹھ سکھے ہوں گے نہیں سمجھ بھی ہے نا کیسے آٹھ لے کا بس یہی سمجھنا ہے تم کو اگر آپ کے پاس آٹھ روپے ہیں اور ہر سکھا ایک ایک روپے کا جس کا مطلب تمہارے پاس آٹھ سکھے ہوں گے یعنی آپ کے پاس چار روپے تو ہیں لیکن ہر سکھہ پچاس پیسے کا ہے تو ایک روپے کے لیے دو سکھے لگیں گے پچاس پچاس پیسے کے پھر آپ کے پاس دو سکھے ہوں گے تو پھر ایک روپے بنے گا پھر دو سکھے ہوں گے تو پھر ایک روپے بنے گا پھر دو سکھے ہوں گے تو پھر ایک روپے بنے گا اسی طرح آپ کے پاس چار روپے ہیں اور ہر سکھہ پچاس پیسے کا ہے تو چار روپے ہر سکھے پچاس پچاس پیسے کے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس آٹھ سکھے ہوں گے کیونکہ دو سے گڑا کر دو کیونکہ پچاس پچاس کے دو سکھے مل کے ایک روپے بناتے ہیں تو چار روپے بنانے کے لئے چار دونہ آٹھ کر دیا ہے پچیس پچیس پیسے کے دیکھو اگر آپ کے پاس روپے ہے تین اور تین روپے تو ہیں لیکن سارے سکھے پچیس پچیس پیسے کے ہیں ہے تو اگر آپ کو پچیت پچیت پیسے کے چار سکھے دیے جائیں گے تب ہی تو آپ کے پاس ایک روپے بنے گا اور آپ کے پاس روپے کتنے تین ہے اس کا مطلب چار چار دونی آٹھ چار تین بارہ چار سے اس لیے گڑا کر رہے ہیں کیونکہ پچیت پچیت پیسے کے چار سکھے ہوں گے تو آپ کے پاس چار روپے بنے گا اور آپ کے پاس تین روپے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس بارہ سکھے ہیں تین چوک بارہ یہ دیکھو یہ ڈیفرنس ہے یہاں پہ سنکھیا کا انپاد سے مولی کا انپاد بنانا اور مولی کا انپاد سے سنکھیا کا انپاد بنانا یہ تیہ کرے گا آپ کے پاس جو بیگ میں رکھے ہوئے ہیں وہ پیسوں کی سنکھیا آپ کو بتائی گئی ہے کہ سکھوں کی سنکھیا بتائی گئی اس سے پہلے والے دونوں پرشنوں میں آپ کو بیگ میں رکھے ہوئے پیسوں کی سکھوں کی سنکھیا نہیں بتائی گئی تھی اس کا مولی بتایا گیا بیتا ہے کی بیگ میں اتنا روپیہ رکھا ہے ایک 112 رکھا ہے یہ 180 رکھا جو بھی روپہ بتائے گیا تھا روپہ بتائے گا یہ ihre سکیں بتائے گا اور یہ 280 روپہ نہیں بیج میں 280 سکیں ہیں پیسے کم جیادہ ہو سکتے ہیں دوrate 80 سکیں ہیں تو سکوان کا انپاد جوڑ دو کہ بارہاٹھ بیس اور بیسچٹیک nova 28 لیچے 28 لکھلو پوچھا کیا کہ پچاس پیسے کی سک کو کی س Zombs کس پیسے کی سکوان کا کانورپات کیا ہے آٹھ ہے اب تم کو یہ ڈاؤٹ ہوگا ہے کہ چار لکھ دے کیا چار لکھ ہوگے تو غلط ہو جائے گے کیونکہ مول نکل جائے گا اور ہم کو سکھوں کی سنکھیا پوچھے گے تو سنکھیا کانورپات سے گوڑا کرایئے گا پچاس پیسے کی سکھوں کی سنکھیا کانورپات آٹھ ہے اگر آپ چار سے گوڑا کرا دیں گے تو نکلے گا جانتے ہو کیا اگر آپ اس جگہ چار سے گوڑا ماں لوگ کروا دیتے گلتی میں تو یہ اٹھائیس سے اٹھائیس کر جاتا اور دس ہو جاتا تو دس لوگ کو چالیس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پچاس پچاس پیسے والے سکھوں کی جو سنکھے اس کا ٹوٹل مولے چالیس روپے ہیں اور ہم سے مولے نہیں پوچھا گیا ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ پچاس پچاس پیسے والے سکھوں کی سنکھے کتنی ہیں تو سنکھے کا انہوں پاس کتنا ہے آٹھ ہے تو اس جگہ کا حیثے گھڑا کرنا پڑے گا آٹھ دس اٹھے اسی اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس یہ دو سو اسی روپے ہیں اس میں پچاس پچاس پیسے والے سکھوں کی سنکھے اسی روپے ہیں ایک ایک روپے والے کے جاننے ہوتے ہیں سب بھی یہاں آٹھ سے گھڑا کر دیتے ہیں تو ایک ایک روپے والے اسی سکھے ہیں اگر یہاں بارہ سے کرنا ہوتا تو بارہ دام میں ایک سو بیس تو ایک سو بیس سکھے پچیس پچیس پیسے والے ہیں صحیح ہے تو پچیس پیسے کے پوچھے ہوتے تو کتنا آتا یہاں پر بارہ سے گڑا کرنا پڑتا تو ایک سو بیس اینسا رہا تھا یعنی پچیس پچیس پیسے والے ایک سو بیس سکھے ہیں ایک ایک روپے والے اسی سکھے ہیں پچاس 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 پیسے والے بھی اسی سکھے ہیں اور مولے اگر جاننا ہوتا تو آٹھ سے گڑا کرا دیتے کہ ایک ایک روپے والے جو سکھے رکھے ان کا مولے کتنا ہے تو آٹھ سے گڑا کروا دیتے آج ہم لوگوں نے دو ٹائپ کبر کیے ہیں دیکھو آئے وے اور بچت پر ادھارت کوشن بتائیں آپ کو پھر ہم نے سکھے والے کوشن بتا دی ہیں آپ کے پاس جو بھی بک ہے آئے وے والے کوشن اور سکھے والے کوشن لگاتے ہیں یہ دیا پر کوئی کوشن نہیں لگتا ہے تو آپ دستخطن میں کامنٹ باک میں کوشن